اید الازحہ یعنی بقرائید مسلمانوں کا دوسرا سب سے بڑا فیسٹیول اور کرونا نے اس پر ایک فل سٹاپ تو نہیں لیکن ایک کومہ ضرور لگا دیا ہے اور اس وقت ہم دلی کے مرکز مطبع جماعت اسلامی ہند کی مسجد کے پاس ہیں اور ہماری ساتھ کچھ لوگ ہیں جن سے ہم جانیں گے کہ اس بار کس طرح کی بقرائید اید جو ہے اید الازحہ کس طرح سے یہاں پر منایا جا رہا ہے اور کس طرح سے مسجد میں شوشل ڈسٹرنسنگ کا پالن ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اور بقرائید کو کس طرح ان لوگوں نے منانے کا سوچا ہے کیونکہ کرونا نے پوری طرح سے چاہے مسجد ہو چاہے بازار ہو سب پہ کہیں نہ کہیں پوری طرح سے ایک روک لگا دیا تھا تو بات کرتے ہیں جانتے ہیں کیا نام ہے آپ کا محمد عارف نام ہے میرا عارف صاحب یہ بتائیے کیا فرق ہے اس بقرائید میں کیسا ہے پوری دنیا کرونا کے پینڈیمک میں ڈسٹرب ہے کو حراس کے محول میں جی رہی ہے پچھلے ہم نے جو دو ڈھائی مہینے پہلے عید کا مارا موسم آئے تھا تو وہ تو لاک ڈاؤن کے وجہ سے لوگوں نے اپنے گھروں میں نماز پڑی لیکن یہ دو ڈھائی مہینے کے بعد عید الادہ بقرائید جو ہمارا ایک مسلمانوں کا سب سے سیکنڈ بڑا تیوہار ہے جو ہم نے آج یہاں پر دس جلجہ ہے آج اس دن ہم منا رہے ہیں اور اس بار اس لوگ ڈاؤن کے دور میں بھی جو گورنمنٹ نے جو لوگوں کو بھیجے ہیں سرکولیٹ کیا ہے اس کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے اس مرکز کی مسجد میں سوشل ڈسٹینسنگ کا پاسو لحاظ رکھتے ہوئے لوگوں کو ماسک پابند کرتے ہوئے سکریننگ بھی کی ہم لوگوں نے اور اس کا پورا سسٹم یہاں پر ڈھولپ کیا اور اچھی خاصی تعداد یہاں لوکل جو اخلا کی ہے وہ نواز پڑھنے آئی تھی پہلے سے جو پچھلے سال جو لوگ آئے ہوں گے اس سے کیا بھیڑ کم تھی یا بہت سارے لوگ آگئے تھے نہیں ہم نے اس میں ایک بات بھی اعلان کیا کنڈیشن تک تھی کہ بیلو ٹین ڈیرز نہیں آنا ہے اور لوگوں کو بھی نہیں آنا ہے تو ہم نے جو بھی گیٹ ہمارے انٹری پوائنٹ ہے وہاں پر والنٹیس کے سرس کو منیج کیا کہ اس ایج کی لوگوں کو ہم کو نہیں لاندل لینا ہے تو پچھلے بار کے مقابل میں تازات تو ورحال کم تھی اور ہم نے اس کا لحاظ بھی رکھا تھا کہ یہاں پر چیزیں ڈسٹرب نہ ہو اور گورنمنٹ نے جو بھی گائیڈ لائن دی ہیں اس کو ہم فالو کریں ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا ابوالعالہ ابوالعالہ یہ بتائی کہ کیا اکرار اس بار مغرء منطلب اگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کی مقرید کیوں مناتا ہے عید الازہ کیا ہے مسلمانوں کے لئے عید الازہ دیکھے ایک یادگار ہے حضرت عبرہیم علیہ السلام اور حضرت عصمائل علیہ السلام کی ہے دونوں اسلام کے بڑے پیغمبر تھے اور اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت عصمائل علیہ السلام کے قربانی کا ارادہ کیا تھا اور اللہ رب العزت نے ان کی اس فیل کو ان کو اس کے عمل کو ان کی اس پریکٹس کو بہت پسند کیا اور پھر حد اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبے کو لاکر لٹا دیا اور پھر اس کی قربانی ہوئی تو یہ جو واقعہ تھا انسانی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ تھا کہ ایک باپ سے مطالبہ کیا گیا ہے اشارتاً مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کریں اور باپ فوراں تیار ہو گیا اور بیٹا بھی اس بات کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اس کو ایک یادگار بنایا ہے اللہ ایک چیک کر رہا تھا کہ کیا آپ اپنی پیاری چیز کو اللہ کے راہ میں قربان کر سکتے ہیں کی نہیں تو حضرت ابراہیم جو پروفٹ اسلام میں پروفٹ کہا جاتا ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ ٹھیک ہے میں ان کو قربان کر دوں گا اللہ کے راہ میں لیکن اس وقت وہاں پر ایک جانور کو رکھ دیا گیا اور وہ قربان ہوا مطلب ان کا ایک ٹیسٹ ہوا ایک اعلان تھا ایک ٹیسٹ تھا اور ایک نبی کے ذریعے تھی اعلان تھا کہ مومن اسلام کے ماننے والے اپنے لیے نہیں جائیں گے اپنے لیے نہیں زندہ رہیں گے بلکہ انسانوں کے لیے زندہ رہیں گے اور جب بھی کسی قربانی کی ضرورت پڑے گی چاہے مال کے قربانی ہو چاہے وقت کے قربانی ہو چاہے صلاحیتوں کی وہ دینے کے لیے تیار رہیں گے تو اس کرونا میں اگر کہا جائے تو کس کس چیز کی مسلمانوں کو قربانی دینی پڑ رہی ہے دیکھئے بہت سارے قربانیاں تو تمام لوگوں کو دینے پڑ رہی ہیں اس کرونا کے چلتے ہوئے کیا مسلمان کیا غر مسلم ان کے اپنے ملنے ملانے کی تمام چیزیں لیکن خاص طور سے بقرید میں مسلمانوں کا جو ایک شیڈول ہوتا تھا جس طرح سے وہ محل ملن ہوتا تھا جس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے وہ تمام چیزیں برحال تمام چیزوں کے قربانی دینی پڑ رہی ہے اور اس کرونا کے چلتے ہوئے بہت احتیاط کے ساتھ اور تمام چیزوں کا خیال لگتے ہوئے بچ بچا کے اور بہت رہن سہن کے ساتھ جو ہے وہ پورا دن گزارنا پڑ رہا ہے تو یہ ایک بڑی قربانی ہے جو ہم کو دینی پڑ رہی ہے گلے ملنے کی بھی قربانی دینی پڑی ہے گلے ملنے کی سلام کرنے کی مسافہ کرنے کی ان تمام چیزوں کے قربانی دینی پڑ رہی ہے اس بار قربانی میں جو بازار کا یا بکرا لوگ کر رہے تھے ہر سال لوگ زیادہ سیادہ کرتے تھے اس بار کیا اثر دکھ رہا ہے آپ کو کافی متاثر ہے یعنی لوگ سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کر رہے ہیں یعنی خود جو علماء ہیں اور مذہبی جو لوگ ہیں وہ لیڈرز انہوں نے اپیل کی پہلے کہ لوگ پالن کر رہے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کا تو کافی متاثر ہے اور لوگوں نے لیکن پھر بھی قربانی کی ہے اور جہاں تک قربانی کی بات ہے تو لوگ چکے ہیں وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں اسلام میں قربانی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے تو اس وجہ سے جو رولز ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے الحمدللہ قربانی ہوئی ہے قربانی ان لوگوں کے پر اوپر فرض کہہ لیں ان لوگوں کے پر جائز ہے جو صاحبی نصاب ہے مطلب جن کی فائنانشل اسٹیٹس اس لائق ہے جو کر سکتے ہیں قربانی جن کے نہیں ہیں وہ نہیں کریں گے اور جن کے جو کرتے ہیں اس میں قربانی میں ان کا تین حصے میں اس کو باتا جاتا ہے جس میں آپ ایک غریب کا حصہ ہوتا ہے آپ کرشدار اور پڑوسیوں کا حصہ ہوتا ہے تیسرا حصہ آپ کا ہوتا ہے مطلب اس میں غریب کو بھی دینا ہے بلکل بلکل ہم جب قربانی کرتے ہیں تو اس میں ایک خاص حصہ غریبوں کے لیے ہے جب قربانی ہوگی تو اس کے بعد رات تک جیسے آج جو لوگ قربانی کریں گے رات تک یا دوپہر میں سب کے گھر بہت باقعیدگی کے ساتھ انتظام کے ساتھ پوری مسلم کمیونٹی پہنچاتی ہے کسی مذہب کی بھی کبھی فرق نہیں ہے جو لوگ میٹ کھاتے ہیں ان تک پہنچائے جاتے ہیں ہم سے بات کرنے کے لئے شکریہ تو کرونا نے بھلے ہی راستہ روکنے کی کوشش کی ہو لیکن لوگوں نے سوشل ڈسٹرنزنگ کے ساتھ باقعید کی نماز عیدولہ صاحب کی نماز پڑھی ہے اور قربانی کر رہے ہیں باقی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے دیکھتے رہے ہیں